ویڈیو کدھر بنتی ہے یہ میرا بہت بڑا سوال ہے یہ کون بناتا ہے یہ ویڈیو اور جیسے بھی اس کے پیچھے جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا اور مجھے پتا ہے وہ کون تھے کہ کس نے یہ ویڈیو بنائی اور ویڈیو کیا ہے عمران خان نے توہینِ رسالت کر دی توہینِ مذہب کر دیا اور اس کے بعد جناب وہ ویڈیو آگے نکلتی ہے جاوید لطیف پریس کانفرنس کرتا ہے چودہ تاریخ کو چودہ سپٹیمبر کو اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا دین کے خلاف بڑا یہ اس نے لوگوں کے اندر وہ کیا ہے کہ اس نے دین کی کیونکہ کیا ہے تو لوگوں میں اب بڑا غصہ ہے اس کے خلاف پھر مریم نواز بڑا اس کو دین کی پرواہ ہے وہ بہت تکلیف لیتی ہے کہ کچھ کوئی دین کے خلاف بات نہ کر دے تو مریم نواز کو بھی جوش آ جاتا ہے اور وہ پندرہ سپٹیمبر کو وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتی ہے اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ ایک اور ایک ملک کا بہت بڑا دینی آدمی رانہ سناؤلہ اس کو بھی جوش آتا ہے وہ چودہ تاریخ کو ایک پریس کانفرنس کرتا ہے کہ جی اوہو عبران نے لوگوں کے لوگوں کو بڑا غصہ چڑھا دیا ہے کہ اس نے دین کی خلاف بولا ہے اور پھر ایک اور بڑا دینی آدمی خواجہ آصف بڑا جی اس کو بھی دین کی بڑی فکر ہے وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتا ہے اور یہ کرتا ہے دس اکٹوبر کو اور یہ بھی کہتا ہے کہ جناب عمران خان کو اس کو قوم کو معاف نہیں کرنا چاہیے اسے کیونکہ اس نے دین کی خلاف وہ ویڈیو کے اوپر سارا ایک ویڈیو بنتی ہے یاد رکھیں وہ ویڈیو بنتی کدھر سے اس سے پہلے پی ٹی وی اب پی ٹی وی اب سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کون ہوگا چار دن پی ٹی وی کو حکم ملتا ہے کہ عمران کے خلاف پورا یہ پورا کیمپین کریں کہ اس نے دین کی توہین کی ہے میں صلی اللہ علیہ وسلم